ان دنوں موبائل فون نہ تھے بھائی جان نے گھر میں فون لگ پا لیا مجھ کو مسررت ہوئی کہ اب کسی سے بات ہی کر لیا کریں گے بارے تنہائی کے زہر کا تریاک تو ملا بھائی دفتر چلے جاتے بھائی گھریلو کامکاج اور بچوں میں مصروف ہوتی فون کی گھنٹی بچتی تو ہم ہی دوڑ کر اٹھاتے بھائی کی کسی جاننے والے یا پھر آفیس سے بھائی جان کا فون ہوتا میری آواز سن کر جھٹ سے بھائی کہتے دورے شہوار ذر اپنی بھابی کو بلاؤ بات کرنی ہے بھائی جان کی آواز سن کر تو جیسے ارمانوں پر عوص پڑ جاتی میری شادی نہیں ہوئی تھی اور عمر تیس برس ہو چکی تھی گھر میں کوئی بات کرنے والا بھی نہیں تھا کالج کا دور کپکا ختم ہو گیا تھا سب ہی ہم جماعت سہیلیاں پیا گھروں کو صدھار چکی تھی کہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی اور نہ بھائی بھابی کو میرے ہاتھ پیلے کرنے کی جلدی تھی گویا مجھ بدنصیب کو وہ گھر میں رکھ کر بھولی گئے تھے ایسے میں تنہائی کاٹتی تو فون کی گھنٹی کا ترنم ذات کی اندر کا سکوت توڑ کر اس کو جلترنگ میں بدل دیتا اس روز بھی اکیلی بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک کاش کوئی بات کرنے والا ہوتا اچانک فون کی گھنٹی بجی ریسیور اٹھایا ایک مردانہ آواز سنائی دی کچھ بھاری سی کچھ پیاری سی لبو لہچہ شائستہ سا تھا اور گفتگو سے محذب لگا میں نے پوچھا کون کس سے بات کرنی ہے جواب دیا ناظر بول رہا ہوں آپ مجھے نہیں جانتی بات تو کسی سے نہیں کرنی تو پھر فون کیوں کیا ہے میں نے اس کی بات کٹی یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ کا فون ٹھیک ہے اگر شکایت ہو تو بتائیے کوئی شکایت نہیں ہے میں نے سرد لہچے میں جواب دیا خفا مت ہوں یہ ہماری ڈیوٹی ہے میں ٹیلی فون کے محکمے میں نائے آیا ہوں اس لیے آپ کے علاقے کے فون چیک کر رہا تھا معافی چاہتا ہوں کوئی بات نہیں میں نے بن کر کے کہا اور اس سے پہلے کی فون رکھتی اس نے ہی فون رکھ دیا تب ہی رسیور رکھنے کی آواز میرے دل پر لگی یقین نہ آتا تھا کہ وہ اتنی جلدی گفتگو کا اختام کر دے گا مدد بعد تو کسی سے بات کرنے کا موقع ملا تھا کفے افسوس ملنے لگی کاش دو چار جملے اور کہنے کا موقع دے دیتا تو میری زبان پر صبح سے جو کفل لگا تھا تھوڑی سی گھوٹنی دور ہو جاتی میں کونسی ایسی ویسی لڑکی تھی کہ فون پر عشق کر بیٹھتی ذرا سا ملال ہوا لیکن اگلے لمحے ہوش آ گیا بلکہ خود کو نصیت کی کہ پاغل ایسا نہیں ہوتا پاغل لڑکی ہوش کے ناخن لے بھلا کوئی پہلی گفتگو میں کسی اجنبی کے ساتھ ادھر ادھر کی ہانکتا ہے کیا ہمیشہ ہی اجنبیوں کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ ہی بات کرنی چاہیے ورنہ کچھ کا معاملہ کچھ بن جاتا ہے بھلا ہو کے طویلے کی بھلا بندر کے سرنا ہو گئی مگر آئندہ ایسا ہو بھی سکتا تھا اسی لیے احتیاط لازمی تھی دل میں عید کر لیا کہ اب اگر کسی اجنبی کا فون آیا تو بات نہیں کروں گی بھابی مجھ سے تغافل ضرور بڑھت رہی ہیں مگر اتنی بھی غافل نہیں تھی کہ اس مسلسل بچتی گھنٹیوں کو نوٹس نہ لیتی کچھ دن تو اکل نے دل کی لگام تھامے رکھی لیکن پھر جب ایک روز وہی شائستہ لبو لہجہ پھر سے سنائی دیا تو میں نے ریسیور اٹھاتے ہی کہہ دیا دیکھئے ریسیور مت رکھئے گا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس کو بھی جیسے گفتگو کا بہانہ ہاتھ آ گیا آپ جتنی دیل چاہیں بات کر سکتی ہیں وہ رسان سے ہمتن گوش ہو گیا تھا اب میں چپ تھی دماغ سو گیا کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی بالاخر اسی نے میری مشکل حل کر دی کہنے لگا کلم کاغذ اٹھائیے اور نمبر لکھ لیجئے یہ میرا ذاتی نمبر ہے جب آپ کا فون خراب ہو یا لائن میں کوئی شکایت ہو مجھے فون کر دیجئے گا میں نے نمبر لکھ لیا اور کہا ٹھیک ہے فون کر لوں گی وہ بہت ذہین تھا میری ہچکچاہٹ سے مسئلہ بن کہے سمجھ لیا اپنا نمبر لکھوا دیا گویا مجھے سوچنے کا موقع فرہام کیا تھا اب جب میں بور ہوتی ناظر کو فون کر دیتی دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر لیتی اس مہربان آواز نے میری تنہائی کے زہر کو کم کر دیا تھا ابتتا میں یہ گفتگو چند جملوں تک ہی محدود رہی رفتہ رفتہ آواز کا رشتہ گہرا ہوتا گیا اور ہماری گفتگو کا دورانیاں بھی بڑھتا گیا ناظر بہت اچھی باتیں کرتا تھا اسے گفتگو کر کے میری تنہائی کا احساس چاہتا رہا کنوٹیت کی اندھیرے سے نکل آئی اور خوش باش رہنے لگی ایک سال کا عرصہ یوں ہی گزر گیا اچانک گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی میں بھی تو اسی دن کے خواب دیکھ رہی تھی عمر کے اس دور میں تھی جب کہا جاتا ہے کہ اب بھی گھر نہ بسا تو پھر کب بسے گا کون لڑکی اپنا گھر کی نہیں ہونا چاہتی جب رہنا سینہ بھی بھائی بھابی کے ساتھ ہو جبکہ والدین کی تو بات ہی اور ہوتی ہے بے شک یہ میرے دادا کا ابائی مکان تھا لیکن اببہ کا گھر تو نہیں تھا ان کی وفات کے بعد چھوٹے والے بھائی اور بھابی میرے ساتھ اس مکان میں رہنے آ گئے تھے فون آیا تو اس سے ٹھیک طرح سے بات نہ کی اس نے کئی بار بات کرنا چاہی مگر میں نے ٹال مٹول سے کام لیا دراصل اب اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی ایک روز جب اس نے کسی لڑکی سے فون کروایا اتفاق کے بھابی نے ریسیف کیا لڑکی نے سہیلی بن کر میرے بارے میں پوچھا وہ اپنی شادی کی شاپنگ کرنے گئی ہے بھابی نے جواب دیا لڑکی نے چند سوالات کیے بھابی نے سیدھے سیدھے جواب دے دیے کہ کس سے کہاں اور کب شادی ہو رہی ہے میں جب بزار سے لوٹی بھابی نے بتایا کہ تمہاری کسی سہیلی کا فون تھا کس کا یہ کون بتاتا مجھے ناظر سے کوئی لگاؤ نہیں تھا میرے لیے تو وہ ایک ایسی دیوار کی طرح تھا جس سے میں مجبوراً تنہائی سے اکتا کر باتیں کر لیا کرتی تھی مگر کبھی اس سے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کہی تھی کہ اس کو میری طرف سے غلط فہمی ہو جاتی میں نے کبھی یہ سوچا تک نہیں تھا کہ اس سے ملوں گی یا اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی جب ہمارے درمیان محبت جیسا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا تو ایسی باتیں کیوں کر ذہن میں آتی میرا اس کا جوڑ ہی نہیں تھا میرے بھائی ایک جانے مانے بزنس مین تھے جبکہ وہ ایک معمولی سرکاری ملازم اور میرے اندازے کے مطابق ایک کلاش شخص تھا زندگی گزارنے کے لیے صرف محبت نہیں دولت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر دولت نہ ہو تو مفلسی میں ساری محبت دھری کی دھری رہ جاتی ہے یہ نکتہ میں خوب سمجھتی تھی میری شادی ہو گئی شوہر بھی تاجر برادری سے تھے مگر مخلص قسم کے انسان تھے وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے تاہم ان کا کاروبار ایسا تھا کہ گھر میں بہت کم وقت دے پاتے تھے گھر لوٹتے تو کھانا کھاتے اور پھر رات کو جلد سو جاتے صبح زویرے ناشتہ کرتے ہی گھر سے نکل جاتے جلد ہی مجھ کو ان کی مشینی زندگی سے بزاری ہونے لگی پہلے والد اور بھائی کے پیار کو ترستی تھی اور اب شوہر کی توجہ کو ترستنے لگی میرے دن رات پھر سے اکیلے ہی گزرنے لگے کبھی ناظر سے فون پر بات کرنے کا خیال آیا بھی تو میں نے اس کو فضول حرکت سمجھ کر ذہن سے چھٹک دیا شادی کے دو سال بعد اللہ تعالی نے مجھ پر کرم کیا اور میری بوریت کا علاج ہو گیا ایک بیٹے کی ماں بنی تو تنہائی کا احساس پھر سے جاتا رہا اب اپنے بیٹے کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا زندگی میں جو کمی رہ گئی تھی وہ دانیال کے گود میں آ جانے سے پوری ہو گئی تھی شادی کے بعد میں دو چار بعد میکے گئی جب دانیال آ گیا اس کے ساتھ خوش رہنے لگی اور میکے جانے کا خیال چھوڑ دیا میکے آئے ہوئے دوسرا دن تھا کہ ناظر کا فون آ گیا اتفاق سے میں نے فون اٹھایا اس نے میری آواز سنتے ہی کہا شادی مبارک ہو یہ واقعہ پرانا ہو چکا ہے میں نے جواب دیا اب کوئی نئی بات کہو تم کو اپنی شادی کا ذرا بھی ملال نہیں ہے ناظر کی یہ بات مجھ کو عجیب لگی کیا لڑکیوں کی شادی ہونا کچھ ملال کی بات ہوتی ہے میں تو اپنی شادی سے خوش ہوں دکھ تو ہم کو ملا ہے اس نے تنجزیہ لہچے میں کہا ناظر صاحب میں نے کب کونسی بات ایسی کہی تھی کہ آپ نے خود ہی اپنے خیالوں میں محبت کا تاج محل تعمیر کر لیا اور اب دکھی ہو رہی ہیں اس پر وہ جل کر بولا اچھا تو کیا مجھے فالتو سمجھا تھا یا کھیلونا جس سے تم تنہائی کو بہلانے کے لیے کھیلتی رہی میں نے تم سے کبھی اظہار محبت نہیں کیا مسٹر میں نے برہمی دکھائی تو اس نے کہا بے وفائی کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوں وہ تو جب معلوم ہوگا جب میں تم کو اس کی سزا دوں گا میں تم سے کبھی ملی نہیں شکل تک نہیں دیکھی میں نے تمہاری ہم ایک دوسرے کو صورت سے پہچانتے نہیں اور میں ٹھہری خطاوار ناظر صاحب تم ہوش میں تو ہو برائے مہربانی آئندہ مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں میں اب شادی شدہ ہوں اچھا گھنٹوں مجھ سے فون پر باتیں کرنا خود میرا نمبر ملانا اور خود کولے کرنا یہ سب کیا تھا اظہار محبت اگر الفاظ میں نہیں کیا تو کیا تمہارے اس طرز عمل کو کیا میں تمہاری ذہنی آوارگی سمجھوں یا عیاشی کہوں اب میرا غصہ سو ڈگری پر پہنچ گیا کیا کر لوگے تم میں تمہاری گفتگو کی ریکارڈنگ تمہارے شوہر کو سناؤں گا تب تم کو خبر ہوگی کہ برباد کس طرح ہوتے ہیں اب میں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھ لیا یقینا ناظر بھی ان کم ظرفوں میں تھا جو فون پر باتے کرنے کے بعد لڑکیوں کو بلیک میل کرتے تھے اب میں نے نرم لہجہ اختیار کیا ناظر دیکھو شادی لڑکیاں اپنے بزرگوں کی رضا مندی سے کرتی ہیں تم جانتے ہو کہ میں ایک یتیم لڑکی تھی اور بھائی کے گھر رہتی تھی مجھ کو برباد کر کے تم کو کیا ملے کا آخر تم چاہتے کیا ہو صرف ایک بار تم سے ملنا تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں دیکھو یہ ناممکن ہے اور اس کا کیا حاصل ہے میری زندگی اب کسی اور کی امانت ہو چکی ہے ٹھیک ہے جانتا ہوں کب کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے اپنی شہر کو چھوڑ دو یا اپنا گھر برباد کر لو صرف ایک بار مل لو باہر نہیں مل سکتی تو اپنے گھر پر بلالو دو گھڑی کو مہمان سمجھ کر چائے کی صورت میں صرف ایک پیالی پلا دینا اور میں چلا جاؤں گا دوبارہ کبھی ملنے کی بات بھی نہیں کروں گا اس میں حرج ہی کیا ہے جب کسی سے فون پر باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں تو رو برو بیٹھ کر دو چار باتیں کر لینے میں کیا حرج ہے مجھے خبر ہے تم باہر کبھی ملنے پر راضی نہیں ہوگی مگر تمہارا اپنا گھر تو تمہاری محفوظ پناہ گا ہے وہاں تم اکیلی بھی نہیں ہوگی یقینا نوکر چاکر یا دوسرے کچھ لوگ بھی ہوں گے ایسے میں تم کو مجھ سے کیا خطرہ ہے اوف ناظر یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو یہ سب ہی بے ڈھنگی انہونی باتیں ہیں نکال دو میرا خیال اپنے دماغ سے اور بھول جاؤ مجھے اس وقت تک نہیں نکال پاؤں گا جب تک تم کو دیکھ نہیں لوں گا تم کو بھلانا محال رہے گا میں نے جان لیا اس شخص کو سمجھانا بے فائدہ ہے تب ہی زج آ کر رسیور رکھ دیا اس کے بار کئی بار گھنٹی بچتی رہی تو سوچھی نکال دیا دیر تک اس روز میرے دماغ میں اس کے کہے وے یہ الفاظ گونچتے رہے میری شدید خواہش ہے کہ ایک بار تم کو دیکھوں تم کو بھولانے سے پہلے اپنے دل کی اس خلش کو مٹانا چاہتا ہوں اگر تم مجھ کو نہ ملی تو یاد رکھنا کہ میں اپنے دل کی اس خلش کے ہاتھوں تنگ رہوں گا اور تم کو بھلا بھی نہیں سکوں گا اس کی اس عجب منتق کی ہاتھوں میں بے بس ہو گئی اس کی ان باتوں کا کوئی جواب تھا ہی نہیں میرے پاس سو میں نے جھٹ سے فون بند کر دیا تھا بھائی کے گھر ہفتہ بھر رہنے گئی تھی مگر ناظر کی باتوں سے اتنی پریشان ہوئی کہ اگلے روز ہی واپس گھر چلی آئی چند روز گزرے تھے اپنے کمرے میں بیٹھی کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی تب ہی نوکر نے آ کر بتایا کہ دروازے پر کوئی صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے کا کہہ رہے ہیں کیا نام بتایا ہے نام نہیں بتایا ہے میری چھٹی ہس نے کہا کہ یہ اجنبی ناظر نہ ہو تب ہی گیٹ پر گئی واقعی وہ اجنبی تھا مگر آواز اجنبی نہیں تھی دل اندر سے سہم کیا اور ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو گئے مگر حمد سے کام لیا کہیے کس سے ملنا ہے میں نے انجان بن کر کہا پہچانا نہیں میں وہی ہوں ناچیز ناظر جس سے آپ ٹیلی فون پر باتیں کیا کرتی تھی مجھ کو تھنڈا پسینہ آ گیا ملازم قریب ہی تھا لہٰذا آفیت اسی میں جانی اس کو عزت سے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤں اور ایک پیالی چائے پلا کر رخصت کر دوں شاید اس طرح یہ آفت آفیت میں بدل جائے زمان سے کہا کہ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ کچن میں ماما سے چائے بنانے کا کہہ کر جب ڈرائنگ روم میں لوٹی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں کوئی صاحب ناظر کے ساتھ باتیں کر رہے تھے زمان بابا ادھر آؤ میں نے برامدے سے ہی اشارہ کیا یہ دوسری کون صاحب ہیں جو مہمان سے باتیں کر رہے ہیں وہ اپنے سلیمان صاحب ہیں آپ کے جیٹ کیا آپ نے پہچانا نہیں میں نے کمرے میں جھانکا میں کچن میں آ گئی اور ماما سے کہا ایک نہیں دو چائے کے کپ اور کچھ کھانے پینے کا سمان بھی ساتھ بھیجوا دیجئے عثمان صاحب کے بڑے بھائی آئے ہیں چائے کی ٹرولی سچ گئی ملازم ڈرائنگ روم میں لے گیا مہمانوں کی توازہ کی اور تھوڑی دیر بعد ایک مہمان کو رخصت کر کے دوسرا اندر آ گیا میں نے جیٹ کو سلام کیا انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور بولے بھابی کیا آپ کا فون اکثر خراب رہتا ہے دماغ میں گھنٹی بجی پھر حاضر دماغی سے کام لیا جی بھائی صاحب لائن میں کبھی کبھی شور ہوتا ہے اچھا تو یہ معاملہ میں خود دیکھ لوں گا تم نے مجھ سے یہ کیوں نہیں بتایا دھیانی نہیں رہا بھائی صاحب معمولی سی بات تھی سو کمپلین لکھوا دی کیوں کیا ہوا ہے کچھ ہوا نہیں ہے ہمارے محکمے کا ایک بندہ آیا تھا فون تو ٹھیک ہے اس نے چیک کر لیا ہے آئندہ کوئی شکایت ہو تو میرے دفتر کا نمبر لے لو اور مجھے آفیس ٹرائے میں فون کر دینا یہ چھوٹے ملازم ہیں اور میرے ماں تحت لوگ ہیں گھر کے اندر نہ بٹھایا کرو خیر ہوئی میں نے سکھ کا سانس لیا ناظر صاحب جو مجھ کو دھمکا کر گھر تک پہنچ گئے تھے جب ڈرائنگ روم میں برد جمان ہوئے تو فوراں بعد ہی میرے جیٹ صاحب بھی ہم سے ملنے تشریف لے آئے دراصل وہ اپنی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ دینے آئے تھے سلمان بھائی کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ محکمہ مواصلات میں بڑے آفیسر تھے اتنا ہی مجھے سرسری طور پر معلوم تھا ان کا عودہ وغیرہ کبھی نہیں پوچھا وہ الادہ گھر میں رہتے تھے جب انہوں نے ناظر کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس چلے گئے سلمان بھائی نے اس کو نوکری پر رکھوایا تھا اس کو خوب پہچانتے تھے حیرت سے سوال کیا کہ تم یہاں وہ بولے ارے گھبرا کیوں رہے ہو بیٹھو یہ ہمارا ہی گھر ہے میرے والد صاحب کا ہے چھوٹے بھائی اسمان رہتے ہیں کیا انہوں نے کوئی کمپلین لکھ فائی ہے جی جی اسی وجہ سے یہاں آیا تھا مگر معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کا دولت خانہ ہے اچھا ٹھیک ہے کیا شکایت دور کر دی ہے جی ہاں فون تو ٹھیک ہے مگر لائنوں میں کچھ گڑ بڑ ہونے کی شکایت ہے خاتون خانہ نے فون پر شکایت کی تھی سو میں آ گیا ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے اتنے میں ملازم چائے لے آیا تو اخلاقاً سلمان بھائی نے ناظر کو بٹھا لیا اور چائے پی کر جانے کو کہا وہ بچارہ پہلے ہی سہم چکا تھا جو شیر بن کر پنجے نکال رہا تھا اپنے آلہ آفیسر کے سامنے بھیگی بلی بنا بیٹا تھا اس دن کے بعد ناظر کو ایسا سبق ملا کہ دوبارہ اس نے پھر کبھی مجھ کو فون نہیں کیا یقیناً اس نے دل میں اسی روز توبہ کر لی ہوگی اور اب کبھی شیر کی کچھ ہار میں نہ جائے گا وہ سمجھدار آدمی تھا بھلا نوکری کیسے گوا سکتا تھا جو اس نے بہت ہی ترلوں اور منتوں سے حاصل کی تھی اگر سلمان صاحب کو ایسے کسی ارادے کی بھنک بھی پڑ جاتی وہ ضرور ناظر کو جیل میں بند کروا دیتے میری نیت بوری نہیں تھی اور نہ میں نے کوئی ایسی برائی کی تھی کہ جس کی اتنی بڑی سزا ملتی جیسے ناظر نے سوچی ہوئی تھی تب ہی اللہ تعالیٰ نے رحم کیا این وقت پر سلمان بھائی کو بھیج کر مجھ کو ایک بڑی مسئبت سے بچا لیا آج بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جو خدا کاروں کا پردہ رکھ لیتا ہے کبھی کبھی ضرور سوچتی تھی کہ ناظر کو فون کر کے پوچھوں کہ اب کس حال میں ہو مجھے بھولا دیا یا ابھی تک یاد ہوں میں تم کو یقین ہے کہ گیٹ پر میری ایک چھلک دیکھ کر ہی اس کے دل کی خالش مٹ گئی ہوگی